ماریا واسطی نے اب تک شادی کیوں نہیں کی بزنس وومن بننا چاہتی تھی ادھاکارہ کیسے بن گئی گندومی رنگت اور دلکش نقوش کے باعث اپنی شناخت بنانے والی ماریا واسطی کا شمار پاکستان ڈراما انڈسٹری کی ان ادھاکارہوں میں ہوتا ہے جن کے بغیر اوائل دور کا کوئی بھی ڈراما ادھورہ سمجھا جاتا تھا ماریا واسطی کو انڈسٹری سے جڑے کئی برس پیت گئے ہیں لیکن آج بھی ان کی شہرت بطور ہیروین یا مرکزی کردار کے لیے کم نہیں ہو پائی چودہ اگست انیس سو سی کے دن پاکستان کی یہ غیر روایتی ادھاکارہ تنزانیہ کے دارالحکومت دارالسلام میں پیدا ہوئی ماریا واسطی کا فیملی بیک گراؤن بھی پاکستان فرم انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے وہ معروف ادھاکارہ نجمہ واسطی کی بیٹی تاہرہ واسطی کی بھانجی ہیں ایک فلمی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود ماریا واسطی کے والدین انہیں ڈاکٹر بنانے کے خواہش مند تھے لیکن وہ بزنس وومن بننا چاہتی تھی لیکن کون جانتا تھا کہ ماریا ڈاکٹر اور بزنس وومن کے بجائے ایک ادھاکارہ کے طور پر پہچانی جائیں گی اپنے کامیاب کیریر سے متعلق ماریا واسطی کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کی کامیاب زندگی میں خوبصورتی اور صلاحیتوں کا بڑا عمل تخل ہوتا ہے آج وہ جو کچھ بھی ہیں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ہیں لیکن وہ مشینی انداز میں کام کرنے کی قائل نہیں مشکت کے بجائے تخلیقی کام پر زور دیتی ہیں سکون سے کام کرنے کی قائل اور اچھے سکرپٹ کی تلاش میں رہتی ہیں تاکہ اسے پورا وقت دے سکیں ماریا واسطی کو دیکھ کر قدر یقین کرنا مشکل ہے کہ ماریا واسطی اتنی عمر ہونے کے باوجود آج بھی بے حد خوبصورت اور پرکشش شخصیت کی مالک ہیں خوبصورت اداکارہ ماریا واسطی کا ازدوازی زندگی سے متعلق کہنا ہے کہ انہیں دوسری لڑکیوں کی طرح شادی کی کوئی جلدی نہیں لیکن زندگی میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے شادی ہو سکتی ہے لیکن دماغ اسے ابھی اور پرکنے پر زور دیتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج